اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی افقہو قولی آج اسلام بات میں تو کافی گرمی لگ رہی تھی لوگوں کو اگر آپ عادت بنا لیں کہ صبح سہری کے وقت آپ نبیس لیں جس میں آپ کشمش یا خجور جو ہیں تاک نمبر میں لے کر ان کو بھگو دیں اور صبح کو سہری کے ٹائم پہ آپ وہ پینے پانی تو کافی ایک تو انرجائزنگ بھی ہوتا ہے اور اسے پیاس بھی اس لیول کی نہیں لگتی کیونکہ یہ سنت کا طریقہ ہے تو آپ دیکھیں کہ سنت کا ثواب اور بہت سارے فائدے میں ملتے ہیں اچھا جی روزوں کے سلسلے میں ایک رمائنڈر دے دوں آپ سب کو پھر ہم انشاءاللہ آج اپنے چوتھے پارے کی طرف چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ہر رمضان میں ہم انٹر ہوتے ہیں جس میں لوڈ ہوتا ہے ہمارے اوپر ہم کون کون سے کام نہیں کر سکے پھر ایمان کو بڑھانے کے لیے تقویٰ پہ کام کرنے کے لیے اور اس نیت سے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا عجر دے گا ہم بار بار اپنی نیت پہ چیک رکھیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرمائے گا اور ہمارے لیے آگے بھی آسانیہ پیدا کرے گا لَن تَنَعْلُ بِرْرَوْحَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون اور یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ میسج آ رہا ہے وہ کیا آ رہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہیں پاس سکتے ہم نے نا تھرڈ پارے میں بھی سپینڈنگ کی اوپر اور چیارٹی کی اوپر بات کی قرآن پارک میں اور بھی بہت سے مقامات پہ مختلف قسم کی سپینڈنگ کا ذکر آتا ہے کہ کیا کیا خرچ کیا جائے کیسے خرچ کیا جائے اور ہمیں اس میں بہت غصت اور بہت ورائیٹی ملتی ہے آپ زیادہ بھی خرچ کر سکتے ہیں تھوڑا بھی خرچ کر سکتے ہیں چھپ کے بھی دے سکتے ہیں دکھا کے بھی دے سکتے ہیں یعنی دکھانے میں دکھاوا نہیں ہے جیسے زکاة جب آپ دیتے ہیں تو آپ یہ تو نہ بتائیں میری کتنی زکاة ہے لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زکاة ادا کی ہے اور وہ اس لیے ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ریمائنڈر مل جائے کیونکہ وہ تو ایک فرس چیز ہے جو ہم نے دینی ہے یا کہیں پہ آپ کسی اور کو اپنے ساتھ نیکی میں شامل کر رہے ہیں اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو فلان جگہ ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے اگر ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو یہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے تو اس قسم کا جو کسی کو بتا کے دینا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم کالیٹی پہ فوکس کر سکتے ہیں ایون مسکر آ کے کسی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے ایون راستے میں سے کوئی کسی کی مشکل ہٹانا بھی صدقہ ہے کسی کو تسلی دینا حوصلہ دینا وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے اب یہاں پہ جب چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک اور قسم کے صدقے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور برج کا ورڈ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے برج آتا ہے بہت گھنے جنگل کے لیے جیسے کہتا ہے لش گرین قسم کی جہاں پہ پلانٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے اس کو خیر کسیر کے لیے تہا جاتا ہے کہ بہت انتہا کی خیر جنت کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جنت تک نہیں جا سکتے تم خیر کسیر نہیں پا سکتے اب یہاں پر کیا خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ چیز جو تمہیں پسند ہے اس وقت میں چاہوں گے کہ مثلا آپ اپنی کلوزٹ دیکھیں اپنی کراکری دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنی کیپیبلیٹیز کو جو اللہ تعالی نے آپ کو پوٹینشلز دی ہیں ان کو دیکھیں اور سوچیں کہ مجھے کیا چیز بہت پیاری ہے ہو سکتا ہے کسی اور کے نظر میں اس کی کوئی اتنی ویلیو نہ ہو لیکن میری نظر میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور جس چیز کی میری نظر میں ویلیو ہے بس کیا کہا گیا اب یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ پوری چھوڑ دو کیا کہا گیا اس میں سے کچھ حصہ دے دو اس میں سے کوئی چیز نکال دو اب یہاں پر یہ چیز کیوں ہم سے مانگی گئی ہے نا کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ دو اس لیے کہ کبھی کبھی ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہم تقوی حاصل نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر پاتے اس میں وہ جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے ہماری محبتیں مہت سی چیزوں کی جو ہماری محبتیں ہوتی ہیں وہ اس راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو یہاں پر ہمیں اسی لیے خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی اس محبت کو ایک جائز لیمٹ میں لے کر آنا ہے ہم نے اپنی اس محبت کو درست پیرامیٹر پر لے کر آنا ہے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمیں وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اور پھر کیا کہا گیا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز دی اللہ کے راستے میں اور کوئی کہلو یہ کیا بات ہے یہ کوئی چیز ہے بھلا دینے والی یا ہمیں اپنے سامنے ایسی لوگوں کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جو پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیت دیکھیں گے ارادہ دیکھیں گے اور جو بھی چیز ہم نے خرچ کی اگر وہ اس quality کی ہوگی جیسے اللہ تعالی کو چاہیے اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری محبتیں کہاں کہاں ہیں تو اللہ کو علم ہو جائے گا اس چیز کا ہمارے سامنے بہت خوبصورت مثالیں ہیں جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں کہ صحابہ نے جب یہ آیات سنی تھی تو کسی نے اپنا پورا باغ دے دیا خجوروں کا کسی نے اپنا بہترین گھوڑا دے دیا اللہ کے راستے میں اس چیز کے اوپر اکثر اوقات جو ہے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے سورہ علم ران میں ایک اور چیز جو ہمیں بہت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اہل کتاب سے بات کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں آیت نمبر 98 کی طرف آئیں کل یا احل کتاب کل یا احل کتاب تو بہت ایک پیارا انداز ہے یعنی ایسے طریقے سے بات نہیں کی گئی کہ ان کو فیلنگ دی جائے کہ you are criminals اور یہاں سے ہمیں یہ سلوپ پتا چلتا ہے کہ جب بھی کسی کو ہم نے کوئی اچھی بات سکھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارا attitude کیا ہونا چاہیے یعنی ہمارے کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے کوئی چیز صحیح طرح practice نہیں کر پاتے اب ہم نے جب ان کو کوئی بات سمجھانی ہے کوئی چیز سکھانی ہے تو ہم کس انداز میں ان کے ساتھ بات کریں گے آپ حرام کو تو حلال نہیں بنا سکتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز فرض عبادت ہے اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن وہ جو بتانے کا انداز ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا اور اس چیز کی بہت کئی دفعہ ہمیں کمی نظر آتی ہے جس طریقے سے ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں میں personally بھی دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں سے جب میری interaction ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم فوراں اس کو یہ سمجھا دو اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس شخص کو وہ اتنا digest نہیں کر سکے گا اس کو خود بھی اندازہ ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا لوگوں کو margin بھی دینا صحیح بات بھی کرنا اور آہستہ آہستہ ان کو دین کی خوبصورتی جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے آیت نمبر 102 پہ اگر ہم آ جائیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایک اور important principle بتا رہے ہیں ایمان والوں سے کیونکہ یہاں پہ خطاب ہے کیا کہا جا رہا ہے یہ ایک بہت important element ہے جس کو اب یہاں پہ ہم سمجھیں یعنی ہم کیسے اللہ کا تقوی اختیار کریں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اطاعت ایسے کی جائے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر بجا لائے جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے یعنی تقوی کہنا کہ اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں اس میں اطاعت بھی ہو نافرمانی سے بچنا ہو شکر گزاری کا رویہ زیادہ ہو اور اللہ کا ذکر بھی جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ ہوتا رہے اور پھر کیا کہا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو اب کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ ہم نے کس وقت مرنا ہے کہ ہم پہلے سے پلان کریں کہ اچھا اس وقت میں نے نا یہ والا کام کر لینا ہے میں ایسے کروں گی اس وقت میں کلمہ پڑھتی رہوں گی میں قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دوں گی اور میں نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دوں گی اس سے پہلے تاکہ وہ نیکی ہیں اس وقت چلی جائیں نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں سے کسی کو نہیں پتا ہم نے کب مرنا ہے تو ہماری جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ والی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اپنی زندگی اپنے لائف سٹائل پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ہر وقت جو بھی کام کریں ہم یہ سوچیں what if this is my last action اور اگر یہ میرا آخری ایکشن ہے تو کیا یہ اللہ تعالی کے پاس اس طرح جائے گا کہ پتا چلے کہ میں کوئی جو کام کر رہی ہوں وہ نیکی کا کام ہے وہ مسلمان ہونے کی ریپریزنٹیشن ہے یعنی وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کسی سینما میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں چیک ان یا کسی ریسٹوران میں یا شادی کا حلہ گلانا جگانا تھرل چل رہی ہوتی ہے سکول کالج کے ایسے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں اور بہت ان میں مزا آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اگر ہر وقت کانشیس ہو جائیں تقوی ہے نا اس کے بارے میں شروع میں بتایا گیا کہ تقویٰ ویسے کرو جیسے اللہ سے تقویٰ کرنے کا حق ہے تو جب آپ نے تقویٰ اس طرح سے کرنا شروع کیا تو کیا ہوگا جو بھی ایکشن ہمارا ہوگا ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم ہر وقت وہ کام کریں جس سے تیری رضا آئے اس کے لئے ہمیں پھر اس سے اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ پھر کرنے کا کام کیا ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ولا تفر رکو اور تفرقے میں نہ پڑو یہ جو ہمارا مختلف سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جانا یا یہ کہ نمازیں نہیں کوئی اپنی پڑے گا لیکن یہ ضرور دیکھ رہا ہوگا کہ کون آمین لمبی پڑھا ہے کون چھوٹی پڑھا ہے کس نے ہاتھ اوپر باندے ہیں کس نے نیچے باندے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان میں سے کچھ چیزوں کی اہمیت نہیں ہے بہت بڑی اہمیت ہے لیکن اس وقت یونٹی کی جڑنے کی بہت بڑی اہمیت ہے اس وقت لوگوں کو قرآن سے جڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کتنی گیدرنگز میں جاتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے بار بار بس اپنے تھوٹ پروسس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں دینی معاملات پہ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے قرآن کو تھرلی ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ اگر آپ کو قرآن ایربک ٹیکسٹ دے دیا جائے تو آپ اس کی اٹلیس رننگ ٹرانسلیشن خود پڑھ لیتے ہیں تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کونسپ قرآن کا آ جائے تو اس کے مطابق لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اردگیت لوگوں کو موٹیویٹ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈسپیارٹیز ختم ہو بحث مباعثے ختم ہو تو ہم لوگ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں اور قرآن کے بیسک میسج کو سمجھنے کی پہلے کوشش کریں اگر ہمارے بیسک سٹرانگ ہونے شروع ہوگے تو بہت سی اور چیزیں جو ہیں جو منیوٹ ڈیٹیلز ہیں پھر ہم جب وہ سکولرز کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اور ان کو سمجھیں تو ہمارے لئے بہت سی آسانیاں اس میں آئیں گی اسی لئے اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اسے آگے چلے جائیں آیت نمبر 104 کی طرف اگر آپ دیکھیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرح بلاتی ہو اور نیک کاموں کا حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو اور یہی لوگ فلاہ نجات پانے والے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک پولیس فورس ٹائپ ہو جس کے اندر اتنی سینسیٹیوٹی ہو جو کہ سوسائیٹی میں لوگوں کو رائٹ اینڈ رونگ کی پہچان دے مثلا آپ دیکھیں کہ کسی کمیونٹی میں اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا جیسے ہمارے علاقوں میں کئی جگہوں پہ جیسے گاؤں ہوتا ہے کوئی اور اس گاؤں میں اگر وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کتنے کرائسس میں آ جاتے ہیں کوئی بیماری ہو تو ان کو کتنا سفر کر کے جانا پڑتا اور کئی دفعہ ان کے مریض وہ زندہ نہیں رہ پاتے یا یہ کہ ان کی بیماری ہلکی پھلکی ہوتی ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اپنے قرآن سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا ایک ایٹیچیوڈ اور بھی ہونے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے آپ کو اس طرح سے وقف کریں کہ میں نے قرآن کو ذرا اس سے زیادہ سمجھنا ہے جتنا کہ عام لوگوں کو سمجھیں تاکہ میں لوگوں کو جا کر اس کی awareness دوں اچھا اس کے لئے بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتی کوئی اور شخص ہے جس کو یہ کام کرنا چاہئے اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے کہیں نہ کہیں یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے مثلا اپنے سرکل میں آپ کے ادگید کچھ لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہوگا جیسے آج ہم اب یہ تھوڑی سی ریویزن کر رہے ہیں تو کل آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ چند لوگ ایسے ملیں گے اپنے سرکل میں چاہے سوشل میڈیا پر ملیں یا اپنے گھر میں ملیں جن کے سامنے کوئی بات ہوگی کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہر دوسرے دن کوئی مدر مجھے کانٹیکٹ کرتی ہے اور سخت پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس کا ایٹیچیو ٹھیک نہیں ہو رہا اس کے مسئلے نہیں حل ہو رہے میں اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہوں تو میں کیا کروں میرا ہمیشہ یہی ایک سٹینڈرڈ سوال ہوتا ہے کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچہ جو ہے قرآن جو ہے وہ کتنا پڑھتا ہے نہیں وہ تو نہیں اتنا قرآن پڑھتا اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تبدیل یہ آ سکتی ہے تو پہلی بات تو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھا دی گئی ہے کہ ہمیں یہ سپیچلائز فورس تیار کرنی ہوگی اور اگر آپ اپنے بچوں کو بہت سے پیئر پریشر سے بچانا چاہ رہے ہیں کالج یونیورسٹی کے آپ کو بہت خوف آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو اتنی سینس ضرور دیں کہ جب وہ کالج یونیورسٹی میں جائیں تو ان کے یہ بیسکس درست ہوں ان کو پتا ہو کہ کون سے کرنے والے کام ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ ان کاموں سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں ہی پر بات نہیں ختم ہو جاتی اب اللہ سبحانہ تعالی اس سے آگے چل کے آئیت نمبر 110 پہ اگر ہم آ جائیں تو وہاں پر اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک ذمہ داری دی ہے تحویلِ قبلہ ہوا اور اس کے بعد ہمیں بتا دیا گیا کہ اب لیڈرشپ ہمارے پاس ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جی باہر کوئی شخص ہے وہ جی اپنے آپ کو ٹوٹر اس نے وقف کی ہے تو وہی یہ تعلیم حاصل کرے میں تو دنیا کے لیے پیدا ہوئی ہوں یا مجھے دنیا کی ایڈوکیشن پہ فوکس کرنا ہے دنیا کی ایڈوکیشن پہ بھی جب ہم نے پڑھنا ہے تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم سب کے اوپر ایز اینڈویجیل ایز این امتی یہ رسپونسیبیلیٹی آتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی بیسکس کا بہت اچھی طرح سے علم ہو اسی لئے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کیا کہا گیا کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنحونا نلمنکر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اب آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی میں کتنا غلط کانسپٹ ہے نا لوگوں کا کہ کیونکہ ہم امتی ہیں تو ہم بخشے بخشائیں ہمیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہے لائف کو جیسے مرضی انجوئے کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں نہ چلیں کہیں پہ غلوف کریں کہیں پہ افرات و تفرید کریں کہیں پہ ایکسٹریم بیہیوئرز میں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس ہم تو کیوں کہ امتی ہیں نہیں یہاں پہ ہمیں بیسٹ امت کیوں بتایا گیا ہے اخرجت لن ناز ہم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہیں ہمیں خودی قرآن کا میسج نہیں پتا ہمیں خودی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہم نے لوگوں کو جا کر کیا بتانا ہے لوگ اتنے اتنے غلط کام کر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں کو انناس کی بات ہوئی ہے ایمان والوں کی بات نہیں ہوئی ہم تو اپنے ارگیدی لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن لاجر کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کتنے پریشان ہیں ان کے پاس راستہ نہیں ہے ہمارے پاس راستہ ہے لیکن ہم اس پہ چلنے کیلئے خود ہی تیار نہیں ہیں ہم نے اس کو خود ہی نہیں دیکھا ہوا بلکل اسی طرح سے ہے کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں نا کئی دفعہ آپ نے وہاں کی جو پارک ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے آپ وہاں سالہ سال نہیں گئے ہوتے ہیں اور باہر سے جب آپ کا کوئی مہمان آتا ہے وہ آتے ساتھ ہی اس جگہ کو وزٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ دیکھنے کیلئے آئے تھے تو ہمیں اپنے دین کی خوبصورتی خود ہی نہیں پتا لیکن اب ہمارا ٹاس کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو معروف کی طرف لے کر جانا ہے یعنی ایک ہمارا مسئلہ بڑا کیا ہو جاتا ہے کہ ذرا سا ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہر جگہ کھڑے ہو کے حلال حرام کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھیں اسی وجہ سے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اچھا اف اللہ یہ تو تھوڑی سی ریلیجس ہوگی ہے اب یہ ہمیں ہر چیز سے رکنا شروع کر دے گی لوگ ہمیں دیکھ کے دور سے جگہ بدل لیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو معروف کی طرف لانا ہے معروف کیا چیز ہوتی ہے معروف وہ چیز ہوتی ہے جو کہ قرآن اور سنت کے بطابق بھی جائز ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہوتی اور معروف وہ بھی ہوتی ہے جو ہماری فطرت اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک چیز ہے تاکہ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اگزامپل لے لیں یعنی معروف میں مثلا صفائی آپ اگر دنیا کے سٹینڈرڈ سے بھی دیکھیں تو صفائی کیا چیز ہوتی ہے صفائی کا فائدہ ہی ہوتا ہے یعنی کوئی آپ کو شخص یہ نہیں کہہ گا کہ گندہ رہنا جو ہے وہ ٹھیک بات ہے فطرت بھی نہیں مانتی عقل بھی نہیں مانتی اور ہمارا دین کیا کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اسی طرح جھوٹ بولنا اسی طرح بیک بائٹنگ کرنا اسی طرح قصہ کرنا دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی بھی جائیں لوگوں کا کنسرن ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اولڈ ہومز نہیں ہونے چاہیے آج ہی میں نے پورا تو نہیں دیکھا ٹائم نہیں تھا ویسے گزرتے گزرتے فیس بک پہ ایک کلپ مجھے نظر آیا جس میں شاید کہیں یوکے میں تھا کہ وہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا کہ پبلک پلیسز پہ جا کے کہ جو آج کل کا یوتھ ہے یا جو باقی نسل ہے جو کہ آج کل اب یہ فون اور سمارٹ فونز کے ساتھ بہت زیادہ ہکٹ ہیں سکرینز کے ساتھ ہکٹ ہیں وہ جہاں بھی بیٹھیں اپنے فون پہ بیٹھیں اور وہاں پہ جو سینئر سیڈیزنز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ایک آدمی جا کے باتیں کر رہا تو ان کو عجیب سا لگ رہا وہ کہتا ہے کہ اب ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تو آپ دیکھیں یہ معروف کیا ہے لوگوں سے بات کرنا لوگوں کو سلام کرنا لوگوں کا حال پوچھنا دیکھنا کہ کسی کو ہماری کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے تو معروف یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پہلے ہمیشہ لوگوں کو معروف کی طرف لے کے جانا دوسرا کیا ہے اس کے بعد لوگوں کو منکرات سے بھی روکنا منکرات بھی کیا ہو جائیں گی جو ہمارا دین بھی بتا رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو نہیں کرنا اور منکرات کیا ہیں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور فطرت اور عقل بھی اس کو نہیں مانتی اس میں انہی کا اپوزٹ کر لیں گندہ رہنا چیخنا چلانا یعنی فطرت بھی نہیں مانتی آپ کسی کو جا کے بتائیں کہ کوئی ابیوسیو ہے کوئی بتتمیزی کرتا ہے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی بھی دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق کہہ گیا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے نہیں ہم اس کو بلی کہتے ہیں وہ بچے جو آج کل سوسائٹی میں پیر پریشر میں اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت کول سمجھتے ہیں وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو یہ ایک کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں آپ بتائیں جیسے میں جب اکثر یود سے بات کرتی ہوں تو میں یود کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ چلیں آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے نا کسی ایسے حکم پہ جو اللہ نے بتایا ہے تو چلیں چلیں ورڈی فیکٹس دیکھ لیتے ہیں آپ کو ریسرچ دیکھ لیں آپ کو دنیا کی ریسرچز مل جائیں گی جو آپ کو بتا دیں گی کہ ان چیزوں کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور ان چیزوں کو کرنے کا کیا نقصان ہے تو آپ انہی کے مطابق کام کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سکرین سے ہٹانا مشکل ہے تو اسی فارمولے کو یوز کریں ان کو بہت زیادہ سکرین سے روگنے کے بجائے کسی اچھے کام انگیج کر لیں ککنگ میں لگائیں کچن میں لگائیں گپ شپ میں لگائیں ڈسٹرب کریں بار بار ان کو کوئی کام کروائیں مجھے یہ لا کے دو مجھے وہ لا کے دو تاکہ ان کو بار بار اپنی سکرین کو چھوڑنا پڑے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو اس سے کیا ہوگا بات ختم نہیں کی گئے کیا کہا گیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاؤ یہ سارے کام کس لیے کرنے ہیں یہ نہیں کہ لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں یہ نہیں کہ میری بڑی واہ واہ ہو جائیں نہیں یہ سارے کام ہم نے اس لیے کرنے ہیں تاکہ ہم کیونکہ خالص اپنی نیت کو کرتے ہیں اللہ کی خاطر کہ ہم نے یہ کام اس لیے سیکھے ہیں اس لیے سارے چیزیں دیکھنی ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہم اپنی آخرت کے لیے ان سارے کاموں کی طرف وہ توجہ دے رہے ہیں جب ہم اس سے آگے تھوڑا سا جانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اب جو آیات آ رہی ہیں آپ آیت نمبر 120 سے آگے اگر دیکھیں تو ابھی اس سے پہلے جو ہم نے شروع کی آیات پڑھی تھی سورال امران میں وہ کب تھی غزوہ بدر کے بارے میں تھی اور اس سے آگے ریلیٹ ہو رہی تھی اب جو ہم آیات دیکھیں گے وہ غزوہ اہد کے پس منظر میں اور آپ کو اس میں فرق بھی نظر آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں رہنمائی کی ہے بڑا امیزنگ ڈیفرنس ہے بدر کا موقع ایسا تھا جب مسلمان جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے نا اس وقت پوری دنیا نے ان کو ریکنگائز کرنا شروع کر دیا تھا ان کی سکسیس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک سے ہوگی تھی اور جب سے ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان کے اندر ذرا تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے نا ایک اپنا ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بدر کے موقع پہ جو بھی آیات بھیجی تھی جو سورہ علی امران میں ہم شروع میں پڑھتے ہیں ان میں بار بار جھکاؤ کی بات کی گئی بار بار تقوی کی بار بار یہ احساس دلائے گیا کہ نہیں تم ابھی بھی اپنے آپ کو ویل گراؤنڈڈ کرو دین پہ توجہ دو آخرت کے بارے میں سوچو دنیا کی سکسیس کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی اچھا اب کیا ہوا اہد کی بات آگئی اور اہد میں کیا ہوا تھا اہد میں ایک تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہو گیا تھا کہ وہاں پہ منافقین بہت زیادہ ہو گئے تھے منافقین کون ہیں منافقین وہ لوگ تھے جو دل سے تو دین کو نہیں مانتے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بدر کے بعد مسلمانوں کی بہت واوا ہو رہی ہے تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے تو ایک طرف سے انہوں نے مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ایک طرف سے وہ دل سے مانتے نہیں تھے تو وہ کفار کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے دونوں طرف کے وہ بیسٹ جسے کہتے ہیں بینیفٹس لینا چاہ رہے تھے تو ان بینیفٹس کے لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا وہ مسلمانوں کے لیے سترہ چیلنج بنے تھے کہ اہد میں پہلے نکلے مسلمانوں کے ساتھ پھر آدھے رستے سے واپس چلے گئے ایک تو مسلمانوں کو وہ سیک بیک ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے صحابہ کو کھڑا کیا تھا تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر اور کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے نیچے نہیں اترنا اور ہمیں پتہ ہے وہ واقعہ کہ ان صحابہ نے سوچا کہ شاید مسلمان اب جیت چکے ہیں اور وہ جو مالِ غنیمت تھا اس کے لیے وہ نیچے اتر آئے اور اس کی وجہ سے خالد بن ولی جو تھے کفار کے ساتھ تھے اس وقت تک وہ مسلمانی ہوئے تھے تو انہوں نے آ کر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر دیا تھا تو اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ ستر جو صحابہ تھے وہ شہید ہوئے مسلمانوں کو بہت لاؤس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی خبر آگئی تھی ایسی افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید شہید کر دیا گیا اور اس وقت مسلمانوں کا موریل جو تھا وہ بہت ڈاؤن ہو گیا اچھا دیورنگ دار ٹائن بھی ڈاؤن ہوا بعد میں جب ان کو یہ فیلنگ ہوئے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا غلطی اور اتنے مسلمان جو تھے ان کی شہادت اس وقت ان کو انسان کو بہت بری فیلنگ آتی ہے پھر لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں مسلمانوں کی تربیت اس چیز کیلئے کی گئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسے سٹیجز ہوتے ہیں کبھی ہم بہت ہائی سپیرٹ میں ہوتے ہیں تب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنے آپ کو ویل گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہیمیلیٹی پہ رکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا ہوتا پھر اسی طرح ہماری زندگی میں ایسے سٹیجز آتے ہیں جب ہم بڑی مشکل میں ہوتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہوتا ہے ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق اس طرح کام نہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے ہمارے لئے مدد آتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپ لفٹ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنے دپریشن میں چلے جائیں کہ ہم کوئی کام ہی نہ کر سکیں اس بیگراؤنڈ کو سمجھتے ہیں آیت نمبر 132 کو انگر آپ دیکھیں وہاں پہ کیا آ رہا ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَرْرَسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیا کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی جو ہونا تھا ہو گیا جیسے کچھ لوگوں کا ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دین کی خاطر اور اپنی پریکٹسز کو بہتر کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے لیکن ہر دوسرے دن ان سے غلطی ہوتی ہے یعنی بیسیکلی تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو انسان کو کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے ایسا کوئی انسان ہمیں نہیں نظر آئے گا جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس غلطی کو اپنے دل سے اتنا لگا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام سے ہی نہیں کر پاتے پھر تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ جو ہونا تھا ہو گیا کم بیک ٹو اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت پہ واپس اپنے آپ کو جمع لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ واپس آ جاؤں لَاَلَّاكُمْ تُرْحَمُوتَا کہ تم پہ رحم کیا جائے یعنی آپ دیکھیں کتنے میں ینگسٹرز کو سپیشلی جانتی ہوں یا ایسے لوگوں کو بھی میں جانتی ہوں جو صرف اس وجہ سے نماز بھی پڑے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم سے چھٹ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جب تک ہم بہت ہمیں لگے گا نہیں نا ہم پکے طریقے سے کر سکتے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے تو آپ دیکھیں کہ انسان بیبی سٹیپس لیتا ہے آپ جو کام کر سکتے ہیں نا وہ ضرور کرتے رہیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت پریشانی میں مجھا کے پوچھتے ہیں کہ دراصل میں نا دوبٹا سر پہ نہیں رکھتی لیکن میں نماز پڑتی ہوں تو کسی نے مجھے کہا اس کا کیا فائدہ دیکھیں ہم جتنی بھی اپنی انپٹ دے سکتے ہیں نا دین کے معاملے میں ہمیں دینی چاہیے ہمیں کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے اس کام کا کیا فائدہ ہاں ہم یہ ضرور کہیں کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ دوسرا کام بھی کر سکیں اور یہی بات ہمیں اس سے اگلی آیت میں بتائے گی ہے آیت نمبر 133 کیا کہا گئے اب کیا کرو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں اللہ کے اطاعت پہ واپس آجاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ واپس آجاؤ اور اگلا سٹیپ کیا کرو بھاگو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہیں اور عدد دل متقین ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو کیا کرتے ہیں اپنے تقویٰ پہ کام کرتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے جو ہم رمضان میں اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں